بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جس جو اپنے اندر ذات خدا کی مل جائے اسے مسجد مندر کی حاجت ہی نہیں رہتی حقیقت یہ ہے کہ ضرورت کامل مرشد کی نہیں بلکہ کامل مرید کی ہوتی ہے جس کی جتنی طلب ہو اسے اتنا ہی ملتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ الگ الگ درجہ رکھتے ہیں ان سب کے مرشد ایک ہی تھے لیکن سب کو فیض اپنی اپنی کیفیت کے مطابق ملا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری طور پر دیکھنے کے باوجود ابو الجہل رہا اور کوئی ان سے ظاہری ملاقات کے بغیر بھی اویسے کرنی ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مرشد برستے بادلوں کی طرح سخی ہوتا ہے جو ہر زمین پر یقصہ برستا ہے مگر پتھل اس بارش کو رد کر دیتے ہیں اور بنجر ہی رہتے ہیں اور ذرہیز مٹی اسے پانی سے سراف ہو کر اپنے اندر چھپا حزانہ ظاہر کر دیتی ہے تو دوستو اللہ کی ذات ہمیں اپنے اندر تلاش کرنا ہوگی یہ کسی مسجد مندر میں نہیں ہے یہ آپ کی اندر ہی ہے اپنے اندر اپنے مالک کو تلاش کرو آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتانا چاہتی ہوں آپ نے تقریباً سنا ہوگا دیکھا بھی ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں ہر کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں اس سے ایک پل میں یہ کام ہو جائے گا ایک پل میں فلان ہو جائے گا یہ آپ پڑھیں پڑھتے ساری کہانی بدل جائے گی یہ جی پڑھیں گے آپ تو آپ کی ایک خزانے آپ کے سامنے کھل جائیں گے آپ کو کسی جیز کی ضرورت آپ محتاج نہیں رہیں گے آپ کی ضروریات ایک دم ایک پل ایک منٹ میں ایک لمحے کے لیے ایک خل ہو جائے گے محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا فلان ہوگا ایک دم آپ جو چاہیں گے یہ پڑھیں پڑھتے ساری آپ کو پڑھ جائے گا پہلی بات تو مجھے آپ سے یہ کرنی ہے کہ میری اس بات کو فارورٹ ضرور کرنا ہے آپ نے جتنا آپ کر سکے اس کو ضرور فارورٹ کرنا ہے تاکہ یہ بات ہر اس بندے تک جائے جس کا یہ خیال ہے وظیفہ جتنا بھی بڑا ہوگا اس کو ہم اللہ کی پاک کتاب سے ہی لیں گے یا سرکار کی حدیث مبارکہ سے لیں گے جتنے بزرگوان کے اقوال ہیں جو وظائف انہوں نے کیے ہیں وہ سارے حدیث اور قرآن سے جڑے ہوئے ہیں کوئی بھی بات ان دو چیزوں سے باہر کوئی دنیا کا وظیفہ نہیں جو ان دونوں چیزوں سے باہر ہو پہلی بات تو میری یہ یاد رکھیں آپ سارے اور جو کلامِ خدا ہے جو کلامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان میں ایک بات بڑی واشکاف رفضوں میں کہی گئی ہے کہ اللہ تعالی مختارِ کل ہے جناب آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھ کے اس کو قابو نہیں کر سکتے وہ مختارِ کل ہے یہ بات میری بات بات میں کہہ رہی ہے یاد رکھیں وہ مختارِ کل ہے وہ مختارِ کل ہے وہ مختارِ کل ہے آپ کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی آیت کوئی بھی جیس یہ سوچ کے پڑھیں گے کہ ہم یہ پڑھیں گے اور پھر ہم جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ پھر وہ کرنے پہ مجبور اور پابند ہو جائے گا غلط اللہ تعالیٰ سے ہم رحمت کی اقید کر سکتے ہیں ہم جو بھی بزائد پڑھیں گے یا جتنے بھی بزرگانِ دین میں یا حدیثِ مبارکہ میں ہمیں وظائف ملتے ہیں ان میں یہی کہا گیا ہے کہ آپ یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہر وظیفے کے اینٹ میں یہ بات ہے کہ کڑھا کے اپنے مالک سے دعا کریں اور ہم ہر وظیفے سے پہلے اور بعد میں یہ جو دروشیس پڑھتے ہیں یہ بھی ہم دروشیس بھی ایک طرف سے ہم ایک وسیلہ پیش کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ مختارِ کل ہے کوئی بھی پڑھیں گے تو ہم اس کو قابو نہیں کر سکتے ایک تو بری بات ہی یاد رکھیں ہم اپیل کر سکتے ہیں ہم اس کی شان بینیازی بیان کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے آپ کسی کے تعریف کر رہے ہوتے ہیں تعریف کے بعد کسی سے کچھ مانگیں تو وہ دے جاتا ہے اسی طرح ہم اپنے مالک کی تعریف کرتے ہیں کہ تو پاک ہے تو آلہ ہے تو خالقِ کل ہے تو مالکِ کل ہے تو راجِ کل ہے تو مختارِ کل ہے تو قدیر ہے تو علیم ہے تو سمیح ہے تو بصیر ہے تو علیم الخبیر ہے تو وہاب وطواب ہے تو غفار وغفار ہے غفار وظنوب ہے تو رحمان ہے ہننان ہے مننان ہے تیری ذات عظیم ہے تیری ذات اللہ اللہ شہیر قدیر ہے ہم اپیل کر سکتے ہیں کہ مالک ہم تیرے محتاج ہیں تو محتاج نہیں اللہ تعالی مختارِ کل ہے کوئی بھی وظیفہ پڑھو تو یہ سوچ کے مختارنا کہ ہم کریں گے تو فت فت نہیں نہیں یہ جو بھی بات کرتا ہے یہ بری بات فاروٹ کرو اس سے پوچھو کہ کونسی دلیل ہے تمہارے پاس کہ تم اس کو قابو کرو گے وہ لا محدود ذات ہے جناب وہ لا محدود ہے وہ لا محدود یہ اسی کا کلام ہے یہ اسی کا کلام ہے یہ اسی کا کلام ہے اسی کے کلام کو پڑھ کے آپ اس کو قابو نہیں کر سکتے نزللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل احمان ہے وہ رحیم ہے لیکن آپ اس کو قابول نہیں کر سکتے اپیل کر سکتے ہیں گھڑا کے دعا کر سکتے ہیں التجائیں کر سکتے ہیں دعائیں مانگ سکتے ہیں اس کی منت سماجت کر سکتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں تو وہ عبادت کا محتاج نہیں وہ لائکی عبادت ہے وہ محتاج عبادت نہیں وہ لائکی عبادت ہے اور اب آؤں گی اپنے وزیفے پہ میں آج آپ کو ایک ایسا وزیفہ بتا رہی ہوں اس یقین کے ساتھ کہ آپ پڑھیں گے اور یہ دل میں رکھے کہ مالک تیری پاک وارگاہ میں ہم تیرے ہی قرآن کی آیت تیرے کلام پاک سے آیات پڑھیں گے اور تجھ سے تیرے کرم کی بھی بھی مانتے ہیں اس یقین سے کہ تُو اپنے کرم اور اپنے رحمت اور اپنے حبیب کی عزت و عظمت کسکتے ہم پہ نگاہ کرم فرما کوئی مشکل ہو پریشانی ہو کوئی حاجت ہر جائز حاجت کے لیے مشکل کے لیے پریشانی کے لیے رسک میں برکت کے لیے کسی بھی کام کے لیے یہ آپ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں وظیفہ کیا ہے کہ آپ اول آخر گیارہ مرکبہ دروشی پڑھیں گے اور وظیفہ پڑھنے کی کچھ شرائط ہوتی ہے وظیفہ پڑھنے کی کچھ شرائط ہوتی ہے یہ بات یاد رکھیں سب سے بڑی شرائط کہ آپ کی جگہ آپ کا لباس اور آپ کا دل بھی پاک ہونا ضروری ہے جناب اور اس پہ یقین ہونا ضروری ہے کہ ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں بڑے یقین سے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کو غفلت بھرے دل کی دعا سے کوئی توجہ کوئی دلچسپی نہیں جتنا یقین پکا ہوگا اپنے مالک سے یقین رحمت اس کی رحمانیت پہ یقین ہے اس کو قابو کرنے والا نوز بللہ منظر یقین نہیں اس کی رحمانیت پہ یقین ہے کہ وہ رحمان ہے یقیناً کنہگار بندوں پہ وہ نگاہے کرن کرے تو پال بار میں کہانی مدل جاتی ہے بڑی دل جنی کے ساتھ خوشو خضو کے ساتھ دیکھ تو پڑھنے والا نماز کا پابند ہو سب سے بڑا وزیفہ کے بندہ نماز کا پابند ہو نمیٹو آپ آئیں وزیفہ کی طرف اولہ ہر گیارہ وقت بادروشی اس کے بعد آپ اسی مسئلے پہ بیٹھ کے جہاں آپ نماز پڑھیں گے آپ نے سورت وددہا قرآن پاک تیسوا پارہ سورت وددہا وددہا کو پڑھنا ہے اور سورت وددہا میں نو کاف آتے ہیں کیسے؟ کہ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم وددہا بل لیلی ازا سجا ما ودہا ربو کا وما کلا یہ جو دو کاف آئے ہیں ربو کا یہ کتاب والا کاف یہ نو کاف آئیں گے جیسے آپ پوری سورت پڑھیں گے نو کاف آئیں گے اور ہر کاف پہ رکھ کے آپ نے نو مرتبہ یا کریمو پڑھنا ہے سورت وددہا اس میں نو کاف آئیں گے کتاب والا کاف ہوگا جیسے ربو کا ربو کا کتاب والا کاف ہوگا یہ پوری انتک سورت پڑھیں نو مرتبہ کاف آئے گا ہر کاف پہ آپ نے نو مرتبہ یا کریمو پڑھنا ہے نو مرتبہ یا کریمو پڑھنا ہے اور آخر میں دروشی گیارہ مرتبہ بغیر بولے اس کو ہر نماز کے بعد پڑھیں تو بہت اچھا دن میں ایک مرتبہ پڑھ لیں تو اچھا کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد پڑھیں تھوڑے سے ٹائم میں یہ بہت بڑا آپ کا کام انشاءاللہ اللہ سے یہ امید ہے بلکہ یقین ہے کہ اللہ تعالی اس کے ساتھ اس کے پڑھنے سے آپ کی ہر مشکل آسان فرمائیں گے اللہ تعالی ہم نے کہہ کرم فرمائیں یہ فاروٹ کیجئے گا میری بات تاکہ ہر بندہ اس کو پڑھ سکے اللہ تعالی ابھی آپ کی ہر جائز آجات کو اپنے رحمت کے صدقے قبول و منعود فرمائیں وما علینا اللہ البلاد